مودی جا پوچھ اپنی یوگا پیچھر رکھ لو میں آپ اچھا یوگا کروں گی ہماس نے اسرائیل کے گلے میں ایسی ہڈی فسادی ہے جسے اسرائیل نہ تو اگل سکتا ہے اور نہ ہی نگل سکتا ہے اگر جانی نقصان کی بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی حملے میں کئی ہزار چودہ ہزار سے زیادہ عام فلسطینی لوگوں کی جان اب تک جا چکی ہے لیکن وہیں اگر میڈیا ریپورٹس کی بات کی جائے تو اس لڑائی کی وجہ سے اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جس کی اس نے کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی اسرائیل کے نقصان کو لے کر میڈیا ریپورٹ کے مطابق جو خبریں آئی ہیں آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے دونوں طرف کے بندکوں کے رہائی والی ڈیل کو لے کر ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جسے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو دیکھئے کل دونوں طرف سے بندکوں کے رہائی والی ڈیل لگ بھگ پوری ہو چکی ہے جس میں قریب قریب اسرائیل کو ہماس کے سارے شرطوں کو ماننا پڑا ہے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماس کے قید میں موجود اسرائیلی بندکوں میں سے ایک بندک کو رہا کرنے کے بدلے اسرائیل تین فلسطینی بندکوں کو رہا کرے گا جس میں عورتیں اور انیس سال سے کم عمر کے بچے شامل ہیں ساتھ میں چار دن کے لیے سیز فائر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر روز گازہ میں بیس ہجار گیلن فیول پہنچایا جائے گا اور ساتھ میں ہی ہر روز گازہ کے اندر پچاس ٹرک راہت ساماغری بھی پہنچائی جائے گی اس کے علاوہ اس ڈیل کے بعد سے لے کر ہر روز نورتھ گازہ میں روز چھ گھنٹے کے لیے اسرائیل کے طرف سے کیے جانے والے حملوں کو بند کیا جائے گا یعنی دن میں دس بجے سے لے کر کے چار بجے تک اسرائیل نورتھ گازہ کے اندر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا ہے تو بندکوں کی رہائی والی ڈیل میں کچھ اس طرح کی شرطیں سامنے آئی ہیں اور یہ پرکریا جمعے رات سے شروع ہو جائے گی یعنی جمعے رات سے بندکوں کو رہا کرنے والی پرکریا شروع ہو جائے گی اسی بیچ ایک بڑی خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہماس کے سب سے بڑے نیتا اسماعیل ہانیا کا پوتا اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گیا ہے اس کے علاوہ اب ترکی نے بھی اسرائیل کے خلاف میں ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے جس میں ترکی کی اگوائی میں پوری دنیا سے ایک ہزار بوٹ یعنی ناؤ کا انتظام کیا جا رہا ہے جس میں دنیا بھر کے جو ایکٹیویسٹ ہیں جو پردرشن کاری ہیں وہ اس ناؤ میں بیٹھ کر اپنے اپنے دیشوں سے اسرائیل کے پاس آ کر اسرائیل کو گھیرتے ہوئے اسرائیل کی طرف سے گازہ پر کیے جانے والے حملے کو روکنے کے لیے دباؤ بنائیں گے اندر بوٹ کے اندر صرف اور صرف ایکٹیویسٹ ہوں گے پردرشن کاری ہوں گے یا پھر دوسرے دیشوں کے سولجر ہوں گے اور اگر ترکی ایسا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسرائیل کو ایک بڑی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی بیچ مارے جانے والے اسرائیلی سینکوں کے بارے میں ایک بڑی خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں اسرائیلی سینہ کے تین کرنل سہیت کل تیز سینک مارے گئے ہیں وہیں امریکہ کے ایک ورشت آدھکاری کا کہنا ہے بندکوں کے رہائی والی ڈیل میں جو چار دن کی جنگ بندی کی شرطیں رکھی گئی ہیں یہ اسرائیل کے لیے کافی گھاتک ہو سکتی ہیں کیونکہ ان چار دن کے اندر حماس ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑا کر دے یعنی ان چار دنوں کا فائدہ اٹھا کر حماس کوئی نئی تیاری نہ کر بیٹھے لیکن اسرائیل کے سامنے حماس کے شرطوں کو ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے وہیں دوسری طرف ہزباللہ اب اپنے ڈرون کے ذریعے اسرائیل میں گھس گھس کر اسرائیلی سینہ کے چوکیوں کو لگا تار اڑا رہا ہے جس کے جوابی کارروائی میں اسرائیلی سینہ بھی لبنان کے اندر بمباری کر رہی ہے جس سے وہاں بھی کافی نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس لڑائی کی وجہ سے اسرائیل کے ہونے والے نقصان کے بارے میں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو مالی نقصان کے معاملے میں اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے کیونکہ کئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اب تک اسرائیل کا اس لڑائی میں ساڑھے پانچ سو بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے جس وجہ سے خرچے کو کم کرنے کے لیے اسرائیل کو اپنے ڈیڑھ لاکھ سینک واپس بلانے پڑے ہیں یعنی اسرائیلی حکومت کی جو ریزرو سینہ تھی جسے اسرائیل نے اس جنگ میں ڈھکیل دیا تھا ان میں سے ڈیڑھ لاکھ سینکوں کو اسرائیل نے واپس بلالیا ہے کیونکہ اس لڑائی میں اسرائیل اپنے سینکوں کے خرچے کے بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہا ہے کیونکہ میڈیا ریپورٹ کے مطابق ہر روز اسرائیل کا ساڑھے پانچ بلین ڈالر نقصان ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل کی بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں جس وجہ سے اسرائیلی سامانوں کا نریاد بھی اسرائیل نہیں کر پا رہا ہے جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسرائیلی کرنسی کی قیمت بھی قریب قریب آٹھ پرسنٹ تک کم ہو گئی ہے یعنی اسرائیلی پردھان منتری اپنی ستہ بچانے کے چکر میں ہماس سے اتنی بڑی مصیبت مول لے لی جسے وہ دنیا کے سامنے کھل کر تو نہیں بول سکتا لیکن جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے اسرائیل قریب قریب پندرہ سال پیچھے چلا گیا ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دسمبر ختم ہونے تک اسرائیل بیس سال پیچھے چلا جائے گا یعنی اسرائیل کی جو ارت بیوستہ ہے جو ایکونومی ہے وہ پوری طرح سے تباہ و برباد اور چوپٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں اپنے انڈیا کے اندر راکھی ساونت سے جڑی ایک بڑی خبر کے بارے میں تو دیکھئے پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف آپتی جنک ٹپڑی کرنے کی وجہ سے میرٹ کے اندر راکھی ساونت پر کیس درج ہو گیا ہے کیونکہ راکھی ساونت کی ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس کی چھوٹی سی کلپ آپ نے اس ویڈیو کی شروعات میں دیکھی ہوگی اس ویڈیو کلپ میں راکھی ساونت پردھان منتری نریندر موڈی کا یوگا ٹیچر بننے کے لیے پردھان منتری سے ریکویسٹ کر رہی ہیں جس میں وہ پیٹ کم کرنے کا آسن بتا رہی تھی اب اس ویڈیو میں راکھی ساونت جو پیٹ کم کرنے کا آسن بتا رہی ہیں پتہ نہیں سچ میں یہ پیٹ کم کرنے کا آسن ہے یا کوئی اور آسن ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہی لڑائی سے جڑی کچھ نئی اور بڑی خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ